بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ایفرمین آج کا میرا ٹاپک کسٹم ڈیوٹی چارجز کے حوالے سے جو امپورٹ کرتے ہیں آئیٹم ہم کسی بھی کنٹری سے تو ان کے اندر جو ہمارے ٹیکس پے کرنے ہوتے ہیں ہمیں کسٹم ڈیوٹی سیل ٹیکس ایڈیشنل سیل ٹیکس ریگولارٹری ڈیوٹی انکم ٹیکس اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی سٹیپ بائی سٹیپ یہ سبھی ٹیکسیس کلکلیٹ کریں گے مائکروسوفٹ ایکسل شیٹ کے اندر یہ میں بتاؤں گا اور اس کی کونٹریٹی اس کے جو ڈالر کے اندر انگی پئیمٹ اس کو کنورٹ کریں گے بھیos کے اندر پھر اس کے بعد اس کے سارے ٹیکسیس کلکلیٹ کریں گے تو یہ سبھی سٹیپ بائی سٹیپ میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو مائکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کریں گے ڈیٹا میں نے جو فارمیٹیں بنا کے رکھا ہوا ہیں ہاں پر باگی جو فارمولے ہیں وہ میں نے پلاغ رکھے اب یہاں پر ہاربونے سٹم کوڈ ہوتا ہے ایف بی آر کا جس سے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اب مان لیجے کوئی برینڈ ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں آئینیک ٹی شیٹ یا پینٹس وہ ہم منگوا رہے ہیں اور اس کی کونٹیٹی ہے تھاؤزن اور یونٹ پرائز دو ڈالر ہے تو اب اس کے بعد جب جب کاکیلیٹ کریں گے ہیں کسٹم ڈیوٹی ٹائک سیونٹین پرسنڈ ایڈیشنل ٹیسر ٹین پرسنڈ monsters ٹائی پرسنڈ ریگولر ٹیوٹی پرسنڈ انکم ٹیکس نائن ایڈیشنل قسٹم ڈیوٹی تو یہاں پر جو کانونی یعنی شہر کے حساب سے دیکھا جائے اس ٹیٹری آماؤنڈ جو ہوتا ہے وہ پہلے ہم نکالیں گے یہاں پر اور پھر اس کے بعد یہ صرف نے چارجز دیئے ہیں کارگو چارجز جاؤں گے کوسٹ اینڈ فرائٹ کارگو چارجز جو ہیں وہ اور اس کے بعد لینڈنگ چارجز اور اس کے بعد ایک شورنس کسٹم ویلیو اور پھر ایکسچینج ریٹس جو کرنٹ ڈالر ریٹ ہوں گے وہ ہمیں انٹر کیے ہیں اور پھر اس کے پاس کی کسٹم ویلیو اس کے بعد جو کسٹم ویلیو ہیں گی اس کے حساب سے یہ سارے یہ جو سٹیچجری ریٹ ہے تو اس کا پھر جو سٹیچجری اماؤنٹ ہوگا فو ہم کیلکولیٹ کریں گے تو یہ سب کیلکولیٹ کس طرح سے ہوگا چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو یونٹ پریس دو ڈالر ہے کانٹیٹی یہاں پر تھاؤزان ہے تو یہاں پر ہم جو سین ایف چارجز ہیں وہ تو تھاؤزان رکھ رہے ہیں اس کو ملٹی پلائے کر لیں گے کانٹیٹی اور یونٹ پریس تو یہاں دیکھیں یہ آگیا اور دو ہزار آگیا اس کا اماؤنٹ ڈالر اور پھر اس کے بعد لینڈنگ چارجز ڈالر اور پھر اس کے بعد لینڈنگ چارجز چارج کرنا ہے تو اس کو ہم ایکوال سین ایف چارجز کار جو ہیں اس کو ملٹی پلائے کریں گے ون ڈیوائٹ کر دیں گے ہنڈٹ تو یہاں پر لینڈنگ چارجز آجیں گے انچورنس ڈالر کسٹم ویلیو کے اندر آجائیں گے ایکوال یہ مینوال لکھی بھی ہے ڈائرنگ انشورنس جو گی وہ یہاں پر انٹر کریں گے ہم سین ایف چارجز ڈائرنس پلس لینڈنگ پلس انشورنس انٹر ٹوٹل کسٹم ویلیو آ جائے گی دو ہزار تاسی ڈالر اور اس کے بعد یہاں پر ہم ایکسچینج ریٹ جو ڈالر کرنٹ آج ریٹ ہے ون سکسٹی فور پائنٹ ون اس کو ہم ایکوال کسٹم ویلیو کو ملٹی پلائے کریں گے ایکسچینج ریٹ سے انٹر ٹوٹل جو آئے گا ہمارا کسٹم ویلیو پاکستانی اگر کرنسی یہاں سے ہم چیک کریں اس کو جنرل کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس تقریباً یہ مانڈ آ رہا ہے تین لاکھ پیالیس ہزار چھے سو اٹالیس ہی ٹوٹل کسٹم ویلیو ہے جو پاکستانی روپیس کے اندر آ رہی ہے ہماری اب اس کے حساب سے ہمیں یہاں پر جو ریٹ ہیں پرسنٹ کسٹم ڈیوٹی سائل ٹیکس ایڈیشنل سائل ٹیکس ریگولر ہے کچھ ٹیکس پہلے اس سے کلکولیٹ کر کے پیلیس کریں گے پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ انکم ٹیکس لگے گا اور پھر اس کے بعد اور ٹیکس بھی ہے وہ میں بتاؤں گا اور پھر جو ان کا ٹوٹل وغیرہ ہوگا میں ٹوٹل پیبل اور امپورٹ ویلیو کے اندر اماؤنٹ آئے گا یہاں پر جو سائل ٹیکس ایمپورٹڈ گوڈز ہے اور انکم ٹیکس ٹیکس کلکولیشن سے پہلے بلاس کرنے ہے ویلیو تو اس کے لیے بھی ہے میں سٹیپ بتا رہا ہوں سب سے پہلے جو امپورٹ ویلیو ہوگی یہ آپ کی امپورٹ ویلیو یہاں پر مجھے چاہیے تو اس کے لیے میں ایکول لگا رہا ہوں امپورٹ ویلیو والے سائل پہ اور یہاں سے میں کسٹم ویلیو کے لکھ کر رہا ہوں یہ سیم اماؤنٹ یہاں آ جائے گا روپیس فارمٹ پہ یہاں پہ کاما کلک کر دا ہے ہم مینیو میں اور اب یہ آ جائیں گے ہم کسٹم ڈیوٹی کلکولیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے سیمپل کسٹم ڈیوٹی کلکولیٹ کرنے ہی جو کسٹم ویلیو اس کا ٹوینٹی پرسن یہاں پہ کلکولیٹ کریں گے ایکول کسٹم ویلیو ملٹی پلائے ایف تھارٹین اس کا سیل ایڈرس آ رہا ہے میرے پاس یہاں پہ کسٹم ویلیو کا اور اس کو ملٹی پلائے کر دیں گے ٹوینٹی پرسنٹ تو یہاں پہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے گوا جائے گی اور اس کو بھی سیمپل کرنا ہے جرنل اس کے بعد اس کے بعد نیکسٹ جو ٹیکس کلکولیٹ ہے وہ ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس کو کلکولیٹ کریں گے یہاں پر ایکول کسٹم ویلیو ملٹی پلائے فائیف پرسنٹ انٹر اس کے بعد نیکسٹ ایک ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کلکولیٹ کرنی ہے اس کے لیے میں ایکول کسٹم ویلیو ملٹی پلائے کر رہا ہوں یہاں سے ون پرسنٹ انٹر اب اب یہ کہہ رہوں گے یہ ریگولیٹری ڈیوٹی ہے ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی کلکولیٹ کر لیے بلائنگ کے چھوڑنے بلائنگ اس ویلیو سے چھوڑا جا رہا ہی ہے ابھی ان سب کو پلس کر کے ان کا سل ٹیکس اماؤنٹ اور ایڈیشنل سل ٹیکس اور انکم ٹیکس نکلے گا تو اس لیے جو پہلے یہاں کسٹم ویلیو سے ٹیکس کلکولیٹ ہوں گے وہ میں نے کلکولیٹ کی ہے اب اس کے بعد ہم کرتے ہیں سل ٹیکس کلکولیٹ کرنے سے پہلے اس کے لیے کام ہمیں کرنا ہے یہاں جو میں نے الگ سے سل میں لکھا ہے سل ٹیکس امپورٹڈ گوڈز اس کو پلس کریں گے کسٹم ویلیو اور پھر اس کے بعد کسٹم ڈیوٹی اماؤنٹ اور پھر اس کے بعد ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی یہ سب جب پلس ہو جائیں گے تو ان سب کا جو پلس اماؤنٹ آئے گا اس کو سل ٹیکس سیون ٹیکس سیون ٹیکس سے کلکولیٹ کرنا ہے تو یہ کام کرنا تھا اس لیے یہ میں نے بلینک رکھیں ابھی یہ سب پہلے کلکولیٹ کریں گے ان کو پلس کرنا ہے اس سیل میں اور پلس کے لیے مینوول کرنا ہے مینوول کر لیتا ہے ہم یہاں پر ایکول لگائیں گے ایکول کے بعد جو کسٹم ڈیوٹی اماؤنٹ ہے فرسٹ اس کو کلک کر لیا ہم نے پلس اس کے بعد ریگولیٹری ڈیوٹی اس کو کلک کر آ پلس اس کے بعد ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی پلس پلس کے سائن ایڈ کرتے رہیں گے سی فائف سیل اڈریسن کا پلس کسٹم ڈیوٹی کا پھر اس کے بعد ریگولیٹری ڈیوٹی جو اس کا سی ایڈ پلس سی ٹین ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی پلس یہاں پر جو کسٹم ویلیو ہے ایف تھرٹین یہ سب پلس ہو جائیں گے تو یہ اماؤنٹ آ جائے گا اس کو بھی نارمل جنرل میں رکھنا ہے ہمیں تو یہ آنے کے بعد اب ہم اس کو سیل ٹیکس سے کلکولیٹ کریں گے ایکول سیل ٹیکس ایمپورٹڈ گوٹس اماؤنٹ ملٹی پلائے جے گا سیون ٹین پرسنٹ ٹیکس اینٹر اور اس کو بھی نارمل کر دیں یہاں پر اس کو بھی سیلیک کر رہا ہوں میں جنرل اب نیکسٹ اس کے بعد جو ایڈیشنل سیل ٹیکس اور یہاں پر ایڈیشنل سیل ٹیکس کے لیے بھی سیم یہی کام کریں گے ایکول سیل ٹیکس ملٹی پلائے کر دیں گے تین پرسنٹ انٹر اب اس کے بعد مین آ جاتا ہے لاسٹ میں ہمارا انکم ٹیکس انکم ٹیکس کے لیے یہاں میں نے سیل رکھا ہے انکم ٹیکس امپورٹڈ پرڈکس تو یہاں پر ہم پلس کریں گے کسٹم ڈیوٹی اماؤنٹ ٹیکس پلس ایڈیشنل سیل ٹیکس پلس ریگولیٹری ڈیوٹی پلس ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی پلس کسٹم ویلیو ان سب کا جو پلس آئے گا ٹوٹل انکم ٹیکس یعنی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوگا اس اماؤنٹ کا انکم ٹیکس نو پرسنٹ نکلے گا یہاں پر اور پھر یہاں میں ٹوٹل اماؤنٹ دیکھنا ہے سٹیٹری اماؤنٹ جو ہوگا ہمارا تو یہ ہمارا ان کا پلس کر کے آگیا اماؤنٹ اور اب اس کا نائن پرسنٹ انکم ٹیکس ہوگا ایکول انکم ٹیکس پرڈک پرڈک اماؤنٹ ملٹیپلائے یہاں پر نائن پرسنٹ انٹر تو یہ وہ سارے اماؤنٹیں جو ہمیں پے کرنے کسٹم ڈیوٹی سیل ٹیکس ایڈیشنل سیل ٹیکس ریگولیٹری ڈیوٹی انکم ٹیکس ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی جو بھی ہم آئٹم امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر یہ سارے ٹیکس ہوتے ہیں ٹوٹل ٹیو بیل میں ہمیں اس کو پلس کریں گے یہاں پر پلس کے لیے سم فارمولا لگا سکتے ایکول سم بریکٹ اوپن اور یہاں پر یہ آل کولم جو آ رہا ہے سٹیٹری اماؤنٹ کا اس کو سلیک کریں گے اور بریکٹ کلوس انٹر تو یہ ہے جو ہمیں ٹیکس پاکستانی ہماری جو اماؤنٹ میں ہمیں پے کرنے یہ وہ سارے ٹیکسیز ہوں گے ٹوٹل ٹیو بیل اب یہاں ایک کولم میں نے ایکس ایمٹیڈ اماؤنٹ رکھ رہا ہے مستقل مستشنہ رقم جو ہوتی ہے اگر نائن پرسنٹ ہم دے رہے ہیں انکم ٹیکس فائلر میں سکس پرسنٹ ہوتا ہے تو تین پرسنٹ ہمارا جو ہے وہ سی ہو جائے گا اگر ہم فائلر ہے تو اس کے لئے ایکول جو یہاں پر انکم ٹیکس امپورٹ پروڈک ہے اس کو ملٹی پلائے تین پرسنٹ اماؤنٹ دیکھنا ہے تو ملٹی پلائے تری کلنے اور پرسنٹ کا سائن انٹر تو یہ ہمارا اماؤنٹ جو ہوگا وہ سیو ہو جائے گا اس کو ہم یہاں پر اگر کیلکولیٹ کر لیں تو ملٹی پلائے سکس پرسنٹ دیکھیں یہ اماؤنٹ بنے گا ہمارا یہ ہمارے پاس سیو ہو جائیں گے فائلر کے لئے باقی جو اماؤنٹ ہوگا وہ اسی طرح سے سب یہاں پر بھی وہ سیم ویلیو آ جائیں گی اس کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں ایکول نیٹ پی بل اس کو ڈریک کر لیں اور اس کو بھی یہاں سے ایکول تو یہ وہ سارے اماؤنٹ آ جائیں گے صرف اس کے اندر جو اپلیکی بل ریٹ ہوں گے وہ چینج ہو جائیں گے ہمارے پائیکی چیزیں ساری اسی طرح سے آ جائیں گی اور یہاں ہم نے سم فارمول لگا کے پلس کر لیا تو مین مین جو اس میں سٹیپس تھے وہ میں نے سب آپ کو اس میں بتائیں اور ساری کلکولیشن سمجھا ہی ہوں میں کرتا ہوں ویڈیو آپ کو تمجھ میں آگئی ہوئی کوئی 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 کوئیسٹین ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں فرسٹ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر لینے والی ویڈیو کے لئے بیل ایکن پہ کل کرنا نہ بھولیں ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ زیادہ لائک کریں اور سوشل میڈیا پہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس وی� کرتیس کر رہے ہیں کوئی کیوری کوئی سیجیشن ہے اس کے لئے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اپنا خیاریہ کے دماؤں میں آن رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شاہد اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ